فینٹاس اکس پی بولس جو کہ ایک انٹاس کی آتی ہے جس کے اندر سالٹ آتا ہے فین بندازول اور آئر میکٹین بولس بہت اس طرح کمنٹس آ رہے تھے کہ فینٹاس اکس پی بولس کے بارے میں ہمیں بتائیں کیا یہ پرسوں کے لئے سیف ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی سالٹ آتے ہیں یا کس طرح کی استطیق ہو جائے تو ہم ہمارے پرسوں میں دینا چاہیے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو فینٹاس اکس پی بولس جو کہ انٹاس کی ہے اس کا اوپیو کیسے کرنا چاہیے کتنی ماترہ میں اس کے اندر پھین بندازول ہوتا ہے کتنی ماترہ میں اس کے اندر آئر میکٹین ملاو آتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے گا جو اس چندر پر بھی نیا ہے تو پہلے چندر کو سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن اس چندر کی ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کریں آتے ہیں لائک کر دیا کریں لائک کریں گے تو زیادہ موٹیویٹ ہوں گا اور اس چندر پر اچھی ویڈیو لے کر کے آپ کو سوٹ میں آؤں گا دیکھو پھینٹاس اکس بھی بولس آتی ہے یہ پیکٹ میں ون بولس آتی ہے جس کے اندر پھین بندازول آتا ہے 4500 ایم جی اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آئر میکٹن بھی آتا ہے 150 ایم جی تو یہ جب آپ کے پرشو میں کسی بھی طرح کی پیٹ کے کیڑے مارنے کے طور پر ہے پیٹ کے اندر کیڑے ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا پسو بار بار ڈائریہ کر رہا ہے یا آپ کا پسو موٹا نہیں ہو رہا ہے دور نہیں بڑھ پا رہا ہے کھا دے وست میں کھا رہا ہے یا پسو پروپر کھانا نہیں کھا رہا ہے جتنی آپ اپنے پسو کو ڈائیٹ دینے چاہیے اوٹھنی نہیں لے پا رہا ہے تو اسی استطیق میں آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایکسٹرنل پیرا سائٹ ہے جو چیچر کل نہیں کیونکہ اس کے اندر آئرمیکٹین سالٹ ہے تو یہ آپ کے پسو میں ایکسٹرنل پیرا سائٹ ہے ان کو بھی کل کرنے کا کام کرتی ہے یعنی دونوں طرح سے آپ کے پسو میں یہ کام کرتی ہے پھین بندہ جول آئرمیکٹین اس کا اپیو کسی بھی طرح کی جو پائی کا روگ سے گرشی تھی دیا آپ کا ہو گیا ہے یعنی یا کھا دے وست میں کھانا یا انڈائیزیسن سے سمدید یا آپ کے پسو میں جس پرکار سے دودھ کی ماترہ نہیں پیٹ پانا یا آپ کا پسو ہیٹ میں نہیں آ پانا اس استطحیق میں آپ اس بولس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ بولس آپ کو ہر تین مہینے میں یعنی تین مہینے میں آپ کو صرف ایک بار یہ بولس پسو کو دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کینٹینٹی دے سکتے ہیں اور یہ بولس یعنی آپ کا پسو پرگنینٹ ہے یا بھی نہیں تو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ بولس جو آپ کا پسوں کا بوڈی ویٹ ساڑھے تین سو چار سو کیجی سے لے کر کے پانسو کیجی تک ہے یعنی ساڑھے تین سو کیجی سے لے کر کے پانسو کیجی کا جو پسوں ہے وہ بوڈی ویٹ ہے تو ان پسوں کو صرف یہ ایک بولس ان پسوں کو دینی چاہیے جب بتایا کہ میں نے آپ کو یہ پریننٹ پسوں ہیں ان کے لیے بھی یہ سی بولس رہتی ہے اسی طرح سے یہ بولس ایدی آپ اپنے پسوں میں جو میں نے بتایا کہ ادری ایدی کوئی دکھتے ہو جاتی ہیں جو یہ ایک بولس ہے یہ ایسی روپے کے لگ بگ ملتی ہے یعنی اتنی بہت زیادہ مہنگی بنی آتی ہے لیکن بیٹر ریزیلٹ آپ کے پسوں میں دیتی ہے اسی طرح سے یہ پھیننٹ ایرومکٹین سالٹ کی بولس ایدی آپ کے پسوں میں کسی بھی طرح کی ایدی اور ادھر کوئی دکھتے ہیں ایدی آپ کے پسوں میں ہو گئی ہے ورم سے سمدید یا انٹرنل ورم سے سمدید تو اسی استطحیق میں بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ آپ کے پسوں میں جس پرکار سے انڈیزیشن سے سمدید دکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ انٹاس اکس پی بولس کا اپیوگ کر سکتے ہیں جو آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی چھتر میں آپ کو یہ مل جائے گی کیونکہ انٹاس کی بولس آتی ہے تو خیانے کا مطلب ہے کہ یہ ایک دیورمنگ بولس ہے پیٹ کے کیڑے مارنے کی بولس ہے جو کہ آپ اپنے پسوں کو پرینٹ ہے یا نون ہے سبھی طرح کے پسوں کے لیے سی بولس ہے جو کہ آپ اپنے پسوں میں اپیوگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ادھا در جو میڈیشن آتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اس چیندر پر سوٹ میو ویڈیو دی دی جائے گی تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں تھانکس دھنیوا